باگی کانگریس نیتہ نفجوت سنگھ سدھو کروور کو تین سفتہ بعد ایک بر پھر سے اپنے گھر سے بعد نکلے نفجوت سدھو نے اپنے امرسر پوروی ویدھان سوہ چھہتر میں گندے نالے کی صفائی کے کام کی شروعات کی نفجوت سدھو کل تین کاریکرموں میں شامل ہوئے ان تینوں پروگرام سے کانگریس کے نیتہ اور سارکاری ادھکاری گائب رہے میڈیا سے بھی نفجوت سدھو نے دوری بنا کر رکھی دوستو آج ہم نفجوت سنگھ کے دن بھر کی گتی ویدیو پر نظر ڈال کر ان کے راجی نتک مائنے سمجھنے کی کوشش کریں گے کرپر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سدھو کو یہ بارے میں دو شبز بھی کمنٹ باکس میں جرور ڈال دیں چلو اب شروع کرتے ہیں گروہر کو نفجوت سدھو نے عمر سر پوروی ویدان سوہ چہتر میں گندے نالے کی صفائی کے کام کا ادھگاٹن کیا اس سے پہلے آٹھ اگست کو نفجوت سدھو بیرکہ میں سمارٹ سیٹی سکیم کے تحت ایل ایڈی سٹریٹ لائٹ لگانے کے کام کے ادھگاٹن کے لیے پہنچے تھے ان دونوں کاریکرموں کے کام جھام میں کافی انتر تھا ویرکہ کا کاریکرم سادہ رکھا گیا تھا لیکن گندے نالے کی صفائی کی شروعات کے لیے بقاعدہ منچ سنجھایا گیا تھا اور کرسیاں لگائی گئے تھی نفجوت سدھو کے پہنچنے پر آگیا سدھو چھاگیا سدھو کے ناروں سے سواگت کیا گیا سمرتکوں نے بکے اور گلاب دے کر نفجوت سدھو کا ویلکم کیا لیکن نفجوت سدھو منچ پر گئے ہی نہیں انہوں نے موجود لوگوں سے گرم جوسی سے ملاقات کی اور کچھ ہی منٹوں میں چلتے بنے یہ نالہ امرسر کے گندے پانی کی نکاسی کی ویورستہ کا پرمکھ انگ ہے بارہ کلومیٹر لمبا گندہ نالہ فوکل پوائنٹ سے شروع ہو کر جھبال روڈ ہوتا ہوا ڈرین میں ملتا ہے گندہ نالہ امرسر پوروی امرسر کیندریہ اور امرسر دکشنی ویدان سبا چھتروں سے گجرتا ہے لوکل بارڈیج منتری رہتے ہوئے نفجوت سدھو نے گندے نالے کی صفائی کے لیے پانچ کروڑ پچھتر لاکھ روپے کے پرجٹ کو منجری دی تھی اتنا ہی نہیں نالے کی صفائی کے لیے مشینری بھی خاص طور پر گجرات سے منگوائی گئی ہے نفجوت سدھو بیرکا کے سرکاری سینئر سکینڈی کنیہ سکول میں سپورٹس ڈے کارے کرم میں بھی مکہ مہمان کے روپ میں شامل ہوئے لیکن یہاں بھی نفجوت سدھو منچ پر نہیں گئے نفجوت سدھو نے سکول کے لیے پانچ لاکھ روپے دینے کی گوشنا کی بچوں کے ساتھ تصویریں کچھوائی اور دس منٹ میں چلتے بنے اس کے بعد نفجوت سدھو پارشد سلندر شیلی کے ساتھ وارڈ نمبر چھالیس میں جسہ سنگھ رامگڑیا باغ گئے رامگڑیا برادری کے پردھان گردیب سنگھ نے نفجوت سدھو کا باغ کے رکھ رکھ خواف کی طرف دھیان دلایا نفجوت سدھو نے باغ کو سندر بنانے میں کوئی قصر باقی نہ رکھنے کا یقین دلایا انہوں نے رامگڑیا برادری کا کمیونٹی حال بنانے کے لیے ایک کروڑ روپے کی سائطہ دینے کا بھروسہ بھی دیا آئیے اب جرہ اس کاریہ کرم کے پیچھے کی راجنیتی کی بات بھی کر لیتے ہیں گندے نالے کی صفائی کے کام کی شروعات بدوار کو منطری اوپی سونی اور میئر کرم جیت سنگھ رنٹو دوارا امرہ سر کیندریہ بیدھان سبا چھتر میں پہلے ہی کی جا چکی تھی امرہ سر پوروی بیدھان سبا چھتر میں تین کاریہ کرم میں شامل ہونے کے بعد بھی نفجوت سدھو نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کی نفجوت سدھو کے دفتر سے ایک بیان جاری کر گندے نالے کی صفائی کی پریوجنا کا کریٹڈ ڈینے کی کوشش کی گئی پورا سمیں نفجوت سدھو اپنے سرکشہ کرمیوں سے گھرے رہے نفجوت سدھو کے کاریہ کرم میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے والے خاص پارشد ہی سکریہ دیکھے گئے کانگریس کا کوئی بیڑھانیتہ یا پرشاشن کا کوئی ادھکاری نفجوت سدھو کے کاریہ کرم میں نہیں پہنچا اس سے صاف ہے کہ سرکار اور پارٹی نے نفجوت سدھو کو ہاشیے پر دھکیلنے کی پیوری تیاری کر لی ہے اور نفجوت سدھو ابھی اس شتیتی کو سوکار نہیں کر پا رہے ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا بات